ابراہیم وَالَىٰ لِبْرَاهِمَ اِنَّكَ حَمِيد محمد وَالَىٰ لِمَحْمِد رَبَّ حَذِحِ الدَّعَوَةِ الطَّامَّةِ وَالسَّلَاةِ الْقَامِ محمد وَالَىٰ لِلَّذِي بَعْدْتَ الحمد للہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجْعَالَهُ نَصَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا سامین اکرام قرآن مزیدہ انیمہ پارہ سورہ البرکان وہ دی چرنجویں آیتیں جو میں تو آلے سامنے پڑھی اللہ تعالی نے سایت ایک رینہ دندر اپنی قدر دا ایک نشان جڑا سی بیخ رہا ہے اس جہان دندر دا بیان فرمایا کہ پانی دی ایک بھوند ہندی ہے وہ ماند شکم جاندی ہے اللہ تعالی نے تم بلکل ایک دوسرے دو اٹھ دو شایاں پیدا کر لندر ایک لڑکا ایک لڑکی بلکل متزاد وجود مرد چیزیں ہی ہو رہے اور چیزیں ہی ہو رہے مگر دو پرزے ایک لگ بنا کے پھر انہوں نے اس طرح جوڑے آج میں مکنان تیس لوئے انہوں نے کھڑا دیں جا لاؤ نصبوں سہرہ ایک پاسے اوڈا تعلق اپنے باپ دادے نارا خونی رشتہ جنات جمعہ جدیال بس سہرہ اور دجھے پاسے اوہو لڑکیاں لڑکے جڑے انہوں نے رشتہ پیدا کر کے انہوں نے کشف پیدا کر کے شادیاں ہندیاں نکاہ ہندے سسرالی اللہ پانی دا بیکھو جہان میں کہ میں آپ بات کرتا پانی دیکھ بھون جا دو چیزیں ہوں چھو نکل گئی ہیں بلکل ایک دوسرے دو اٹھ اگر وہ پھر پرزے آپس چینے جڑے جا لاؤ نصبوں سہرہ کسے پاسے وہ چاچیاں تایا جڑیا اپنے نصب نہ کسے پاسے سسرال آپ کسے شادی ہوئی گا اپنے تیاں پوت کسے جلائے وقعنا ربوں کا قدیرہ ربانہ ویخدہ تو اپنے ربنیاں کسرتا تیرے رب دے کڑے کمال ایک بوند پانی نہ دہانا بات کرتا لڑکی لڑکا پھر ہونا تے آپس محبت پھر دیال اور ننحال بنا دیتے پچھلا خطبات بھی سنے آنکہ رسول کریم علیہ السلام کو سلام دی بناتے تیبات دے بارے رسول پاک علیہ السلام دی بیٹھی ہیں مغرب بارے ایک میرے ذہن خلص رہ گی اور کچھ دو سامی توجہ دلائی بلک اٹھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تذکرہ بہت ہندہ رہا کیونکہ حسن حسین دی ماں ہے فاطمہ حضرت علیہ دی بیگی ہے جنب دی اور تنبی سردار اوہ دا بیان بھی ہندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دو بیٹنیاں حضور دین دی خامد ہے ام کلسون دے رکیہ دے اوہ دا بیان ہندہ خلیفہ دل مسلمین ہے بڑے مرس بے رہا دے مگر بڑی بچی دا تذکرہ بہت کھا ہوئے اوہ دے خامدہ ذکر تک برائے نام ہی شاید کسے نے کیتا ہوئے برنا پتہ ہی نہیں وہ کیلے کر ہندی سی زینب رضی اللہ عنہ اس تو میرے دل نے انہوں منعانی اس گرم میں نام کمل چھڑتا جائے ساراں تو بڑی بچی دا تذکرہ اوہ دے خامدہ تذکرہ بھی آنا چاہیے زینب بیٹا پیارا نام ہے ساڑی بدقسمتی اوہ دے رونا ہی رویا جا سکتا کہ دنیا تکے سانو کڑے پاسے لے گی بس ہی فان کارتے فان کارا جڑی انہوں نے ناپسند کر لے ہناتے ہماتے فلانے مگر او نا جڑے پاک بیگیاں دے سیار دینا تو بہتر نا ہی کوئی نہیں ہو دے کسے راتے آنے ہو کسے نا دسی ہے نا بچی جمعیتے بھی زینب رکھلا خدیجہ رکھلا آشا رکھا توبہ کافران تھی اولاد کہ اللہ دے رسول دے کر دے نا جڑے انہوں پرانے نظروں دے نوے لب دے پھر دے ہندووں دے جا کے رکھ رو عیسائیہ دے رکھ رو زینب کٹا سونا ما نام یہ دا آلہ شاہ جارون حسن المنور عیب رہا ہے زینب اس پلدے نو کیا جاندہ جنو ویخدے سی عرب ہو تو سونا پلدہ بکھنچ کوئی نہیں تی او دے نا دی اندہ خوشبو کسے شاہ دی یہ اس پلدے دارا ہے اور بیچ جڑا دیکھا جائے تو بہت سونا اور خوشبو جڑی جڑی وہ بس دماغ نمتر کر زینب اس تو یہ رسول کریم علیہ السلام دی بیٹی زینب دو بیویاں زینب زینب بنت جہش زینب بنت خزہمہ گان واسی لی حضرت علیلہ نے دی بچی خدا نامی زینب حضرت عبداللہ بن مسعود رضیان دی زینب زینب بینی ہیں جنہ دان دادا کوئی مگر زینب نانی تو ساراں تو بڑی بیٹی رسول کریم علیہ السلام دی زینب بنت عرود خامد سکی معصیب پت پر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی سکی پہنے حالہ 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 بچہ جیدہ نالکیت ہے لام کاف دنکیہ یہ ارتوئے مگر مشہور ابو لاس ہے ابو لاس ابن ربی مشہور ہے کنیت نال اپنی نامشہور ہے جو میں ابو بکر مشہور ہے جیرے مالوی نے کچھ ابو بکر تھا نا ہوں دا شہر نہیں کرتا نا نہیں ہوں دا عبداللہ نہیں پتا ابو بکر پتا کنیت خیل گئی نا نا پچھے گم ہو گئی نا لقیت ابو الاس کنیت دوسرا نار بڑک رہنگے تھا عدب نا بلاؤنڈی جو میں حضرت علیہ السلام کہتنے تھے ابو الحسن حسن کے ابا رسول کریم علیہ السلام ابو الکاسم قاسم کے ابا جیسے زیادہ پیارنا سا باب لاؤنڈے تھے فرمایا میرے محبوب ابو الکاسم نے یہ فرمایا بچے کے نال اصلی نا لقیت حضرت خدیجہ سکے پاندے حالہ دے بچے اور حضرت خدیجہ دے بارے حدیث پاک جاندہ پھر رسول اللہ اسلام تو پیلا اندی گل کری اسی مورد نون لوگوں نے گل بنائی ہے پھر عورت جڑینا ہے جہاں خواب مخواب بندے نے چمدیے کوئی حیثیت نہیں ہے مسلمے کورا پرستارش مرد بہر آیا حکمت قرآن ایک بہر آنڈا جنہیں عورتوں نوکرانی سمجھے انہیں قرآن کی حکمت ایک عرف ہی نہیں سکتے انہوں قرآن پتہ ہی نہیں لگا اے مانت کس طرح جیدی مالک بیٹی ہے دوزخر ہوتے رہی پڑھتا بیوی ہے سارے ہیں تو چنگے ہو جن قیامت گنے جنے پرچا بیکھنا رب نے خیر حکم خیر حکم لے آہلے کارواری نے کتنا پرچائی تو عالم دین کو میری امانت اللہ علیہ السی جنہیں آکھا اللہ دین مطابق میں تینہوں جنہیں قبول کی تھی میری امانت کی پرچا ہوتی فرمایا جنہیں انہوں عورتوں نوکرانی سمجھے انہوں کوئی دین دا حصہ نہیں مڑیا اور یہ اسلام سمجھ سکے بڑی عزتراب نے بڑھائی پیشلے جنہیں تو سنے آکھ اللہ علیہ السلام فرمایا تینہ پہنا یا تینہ بیٹھنیا رب کسے دے 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 تو برا نہیں ملایا انہوں نے اچھا پا رہا دوز خبروں پر دا ہوگی لوگاں نے آکھا یا رسول اللہ دو ہی فرمایا ہاں دو آن دو آن دو یہ ہے تو زین حضرت خدیدہ یہ آکھا یا رسول اللہ میرے پانچے نگے رسول اللہ نے پھرے ابو الاس لقیت نگے اسلام نہیں لیا ہے بہت دیر نہیں لیا ہے اسلام دیر کر نہیں دوزہ ماد رسول کریم نے اسلام سیدنا عثمان غنی سیدنا علی شروع اسلام مگر ابو الاس نہیں اسلام بہت دیر مسلمان ہوئے جا جنگ بدر دے اندر دے لوگ قید ہوئے ستر کافر قید ہوئے انہیں حبول آس بھی قید ہے تو رسول کریم علیہ سلام نے کہ آوے بھائی ان جانتے تعدی چھٹنی ہیں بیٹھے دیا دیو خواب مگر تسی جانگ سارتے مسلط کی کتھوں پہنڈا کیتا مدینہ آکھے سارتے بیٹھے آنو تانگ کیتا اس تو خرچہ پینا ہے آئیں نہیں تو نہیں جانتے محافظہ ادا کرو چنانچہ حضرت ابو العاص نے مکیز کافر مسلمان نے کہا آپ سوڑ نہیں کہیں بہت بہت سور ممتح نہ چلانے پر ختم کی تیر حضرت او بکر نے کافر بیگی تو حضرت ابو العاص نے مکیز پیغان دیا کہ زینب میری رہی باست مال پہ اے پنٹاری صفحہ چلتھی جلد مستدرک حاکم لگی لما باس اہل مکیز فی 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 زینب بن ترسول صلی اللہ فی 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 بل آس بی ترازت و کان خدیجت تو ادخلت بیاب اپ اپنے قیدیاں رکمہ پیدیاں پہ زینب نے اس رسول عزی بچی نے ابو الاس نے چھرون لی اوہار پیدیا جدو ماں رخصت کی تاثیر خدیجہ نے تاثیر نشانی سی ماں دی حضرت زینب کو رسول کریم کو اوہار پیدیا اے انسانی چذبات ہے اگر پیغمبر بچنا جو نام دا لوگان میں دور تاثنی سی پتھر دی سی دور فرشت نہیں سی نہیں انسانی آب بین در جذبات تھی رسول کریم علیہ سی نے خدیجہ فوت ہو چک رک الہ حضور بہت نرمی تاری بہت روی وقال ان رہتن ان تترقو اللہ رسول آقی بھائی تو حلی مرضی ہے اے جمہوریت اللہ رسول جانا قربان کر دی حضور مہرز نے کیا اعتراض کر نگر نہیں امت نے اس خونہ چاہتے تھی نبی اختیار دا مالک مرضی نہیں کر ایک فرد واحد ساری امت حقی کر دا آنگا میں اقل جمعہ رہا کرو مشوریت عمل کر رہا کرو نبی اللہ سلام برمی جے تسی مناسب سمجھو ابو رہا کر دیو تحار دیو جہنب دانو واپس کر دیو اگر نہیں چاہوں تو صحابہ کے نام رضوان اللہ مہین نے کانو انکار کرنا تھی جہو میں تسی یہاں دی بٹی کی نسانی واپس کرو رہا بعد پھر بہت دیر بعد دی مکہ فتح ان پہلا دی مسلمان ان ایک لشکر اس طرح گشت کر رہا دی ابو راس ابن ربی جڑے سی ایوی ہاتھ تھا انہذا مال مسلمان فال نے لٹ لیا مدینہ لیا یہ نہیں کاب ہوا مگر پھر ابو راس چھپ سلام نے ابو رہا کیتا مگر تیرہ میرا وعدہ بتوں حضرت زینب نے مکہ جا کے میرے پیجیں چنانچہ انہیں اپنا وعدہ پورا کیتا چھوٹھا بھی نکڑیا جا حضرت زینب نے سوار کیتا پران نار ٹو ریا مکہ مدینہ شریف مدینہ پیج اور رسول کریم اللہ اسلام کوئی جدا مال جدا مسلمان چھین لیا ابو چھپ سپا کے مدینے پہنچا اور حضرت زینب کو پہنچ یق کار اس وے حضرت زینب بن ارسل اللہ بلاث ابن ربی خزی لی امان من ابی کیا کہا میری خیر نہیں خود ہوں فیدیہ دیکھ چھوٹ گیا مگر رہا بچا نہیں اپنے ابا جی کو مر لی امان لی کسی تنا واض حضور پاک کو لی بے ابو حسنو کچھ نہیں کہا دیکھو رسول کریم علیہ السلام اسے فجر دی نماز پر آرہ ایسی لوگان تزینب رضی اللہ حضرت نکڑیاں سر کڑے اب بار فکار دی یو ناس انہی زینب رسول صلی وینی کا غزر قبل آس نماز دورانی انہا اعلان کرتا کہ میں رسول بچی زینب آ اب آس نو میں پناہ دیکھتی کوئی مسلمان نے نقصان نہیں پجا سکتا فلم فرغ النبی صلی حضور نے جد سلام پھر آئیو ناس انہو لا علم بہذا حتی سمیت مو رسول کریم اللہ سلام ورمائی لوگوں تسی کوئی آواز سنی ہیں انہا کیا ہاں سنی حضور نے رب گوا دے میں ہونی تو آواز سنی زینب دی میں پتا لگا میں اس بارج کوئی علم نہیں جو میں مردی سامنے کئی باری میں اشارہ کر رہے رب 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 جو اللہ دس ارشان دی گل دس نان دس کوئی گل غرم انہو لا علم بیاد میں کوئی پتا نہیں سی ابو لا سے آیا یا نہیں آیا جو سنی سنی آیا میں سنی آیا بہذا انہوں پیش ہوگا رسول کریم اللہ سلام فرم زینب جن پناہ دے چکی بہت آپ نے اعلان فرما رشتہ جدا میرائدہ سار انہوں دے لن پسند کرو جدا مال انہوں واپس دیتے لوگ انہیں مال بھی واپس دیتے ابو الاس فر سلام نہیں اتھل اندھا بڑا مرد لکھنے مکہ جدا جدا محار سی سار انہوں دا مال واپس کی تے نال کیا میں مدینے میں اعلان کر سلام دا میں انہوں مسلمان ہو چکا مگر اعلان کر رہا تسی آکھ دی دی ہو در جانے کلمہ پڑ رہا میں مال دا دا دبا کے دے گیا اپنے پیسے سمار ہو سلام لے حضرت زینب رضی نے پانچ چھ سار ہو چکے اس اگر کوئی تعلق نہیں چکے مگر اس سے نکاح رسول کریم نے دوبارہ حضرت زینب نے دے حوالی کی کوئی نیا نکاح نہیں تھی تب مسئلہ ہے امام بن قیم نے ثابت کی تا کہ اگر کوئی عورت اسلام لے رہی ان جو اگر چاہ بھی میں نکاح نما کر لنا کہ اس پیشلے نکاح دباؤ کوئی نہیں رہا آج تو دی قسمت ہے نا عورت آز ہے نکاح کرنا چاہے تو نما نکاح کر سکتی مگر اگر بیٹھی رہی ہے اور آگیا پہ اس پہلے نکاح جو دے والے کی کی کبول آخر اس طرح اسلام لے آئے ایک بچہ رب نے نہ تو جتہ جتہ نہ علی اس علید بارد لوگا نے بہت ساری گلان بنا لیا آج کل دنیا کتاب یزیدی ٹولہ لکھ لیا پلی اور حضر رسول دشمن انہ منشاب سابت کی تا علی زندہ رہا حضرت حسن مقابلہ کر دیں حالان کئی باری سامنے واضح کی تحق لیا رسول کریم علی سلام نے کسے بچی دی اولاد سلسلہ نہیں چلے دنیا جنیر اللہ مرضی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمان وہ دی اولاد باقی ہے وہ سلسلہ چلے تو یہ کہیں دیا کہ جو جوان ہو مکہ رسول کریم علی سلام نے پی بٹھا سب بنا تھی گئے یہ سمر نہیں پہنچا پی سن لو دو سو پندرہ سب نومی جل مجمع زوائد اتھے لکھے اپنے سب کچھ تف یا علی بن عبی علی بن ربی بن بنت رسول صلی و کان نا حضر حلم و کان اتنا کر دے بھی کتاب جو لکھ لیں دے تسلی ہے کہ لوگاں کو کتاب ہیں اگ چھڑ دے بھگے کی اس لکھیا رویہت لوگاں کی تھی بالغ ہون دے قریب پہنچ گیا تھی رسول اللہ نے اپنی سواری مکہ فتح آل دن اپنے پیسے بٹھایا رواح تبران بھگے لکھیا عمر بن ابی بکر مطروح اے دے اندر راوی جڑا عمر بن ابی بکر مطروح انہوں پھر ردی کر کے چھڑتا گیا چھوٹا کسے گل کوئی بار نہیں چھوٹا ہی فات کوئی بار نہیں ہو رسول اللہ دے پچھے بیٹھا بنائی گئی اور اے دے نار ایک ہور سٹوری جوڑ لی حضر تیری رضی انہوں بار ایک کہانی مشہور سی عام لوگ مشہور ہے بخان قاب جی کے ظاہر پڑھا گیا کہ حضرت علی اولی اولاد نہ دشمنی کرن بیلکل ٹوٹھے کوئی علی بنا آس نہیں چڑھے ہوتے نہ گر آیا حضرت علی نے بھی کہانی ٹوٹھی وہ بھی نہیں صحیح بھی انہوں نے بہت چار کے گر آیا تھی مکہ فتح ہون دی گل کوئی نہیں علم سکھا کرو ایک لیکچر دی تیرا کہانی مکہ دی سی کہ جائے مسلمان دی تھوڑے جیسی اوز مانے دی لکھی صحیح ہوئی نہیں فتح مکہ دی گالی اوز مانے جو رسول اللہ تھا تھوڑے مسلمان سی اوز دی لکھی مگر کیون نہیں صحیح اے بھی دس ایک کہانی بارے لکھی کہ حضرت تیری رضی اللہ بیان فرماؤ دی دو سو چوبی صفح اور جل جڑی بین ہیں انتلکتو نا والنبی صلی اللہ حتی تین القاب چھان بین بلکہ چھننیاں لگیاں جتے ہر شہ پرخی گئی بکیڑی کھڑی کھڑی آگ وڑی اسلام تو حضرت تیری رضی زبانی بیان کی تا کہ مہمی گیا رسول کریم علی اسلام بھی گئے حتی تین القاب اسی قاب شریف دی کور پہنچ گیا فقال علی رسول اللہ صلی اجلس تو نبی علی اسلام بی میں نو کہ لگے بسائد اللہ من کی بھی حضور صلی علی علی میں میرے کندے چڑھ حضرت علی یہاں پہلا آپ میرے کندے چڑھ فظاب تو لی آنا بھی میں چارہ کتاب اٹھا حضور نے بکھا بنی کمزوری بکھی اترائے پھر حضور بے گئے وقار ایسا دلائم من کی بھی کہ لگے تون میرے کندے ان تلائم کہ حضور سائد دلائم مبارک کندے چڑھ حضور لے اٹھے حضور اٹھے او اس میں بلکل اس خیال ہوں بگر میں چاہوں آتے سمان دے کنارے نہیں پکر سکتا حتی سائد تلال بیت میں پھر کاب دی چھتے چڑھ گیا و علی تمثال سفر ان حاض اتھے پتر دیکھ بڑے مورتی سی تام بیت بنی فجالتو زاگدو یمین و ان شمال و بین جز من خلد میں سج خب پچھے ان ہلا ہندار حتی جست تم کند تو من ہو جد میں چنگ اتنا قابو پال کال رسول سر ایک ذہن حضور نے سر دے تھلے لی فک زف تو بی میں سر تا تتکسر ٹوٹ گیا کما تتکسر القوارید جس طرح شیشے ٹوٹ جانے سم نزل تو پھر میں اترایا پن تلق نانا و رسول سر سلم نست پھر میں رسول کریم سر سلم تیز دوڑ پہ توا رہنا بیوت کران جو 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 خشیت نہیں کانا دو راوینی تھی ویخ رو جو محمد نے لکھا پھر میں مینو اگل اثبات من محمد نے سنائی انہیں نوائم بن حکیم المدینی کو سنی نہیں ابی مریم ابو مریم سکھی کو سنی مجہور بلکل چھوٹا حضر ترید ویعت کر رہے بندے کوئی ثابت نہیں بلکل ایک کہانی نہ فتح آج ایک اور صحبی بابر کے تنا جڑ گیا بہت ساری چیز مفید مل گیا اللہ تعالی قرآن پاک فرمایا کہ لوگ اپنی بیٹی یا زمین گاڑ گن دیسے اور بڑے غضب ناک لہے اللہ سورہ تکویر تک بجائے بکن بنا باپ سی پوچھا گے تسی زمین بچی پوچھا گے کس گنا مار گے تس بنا تا بنا بچی پوچھا گے بروا بروا گے مو تے بول مہا پہ گے کیوں نہیں خدا تا غیر کیوں انہ نے شرمی دار خدا ناراض گی گی مزار چی گل کیوں چلی لوگ نے مار کیوں بگی اللہ تعالی سورے دادے ہونے سورے ہونے میری رحمت سورہ فرقان پڑی برا چلی کوئی بننگا غریبی تو مار دیں مگر تھوڑے سی چود دری نیست مار نیا شروع کی تیا سارہ کوئی سارہ کوئی سارہ گلی بنی جہارت پر ہو سارہ گلی تو کوئی نہیں مگر کمبختہ نے بنا حضور نے ختم ہو بیٹی باپ ہو ایسی عزت ہی تیرے رشتہ دار کو عزت کر مگر ظالم نے گرم بنا گاری بنا پڑی اے صحابی نے کئی چینا تیرے سمجھو آج خطبی حضرت زینب دی بڑا ربط ہے دا دار میں شریف پڑی جا صحابی نے سنا رسول اللہ نے رسول اللہ روح کدی نہیں روح اور لوگ نے آکھ صحابی بیٹی رسول اللہ نے بہت گو کیوں اے نا کم گین کی کا حضور نے کہ کوئی نہ روک کوئی انہوں آکھ پھر گر سنا پھر سنا رسول اللہ جی دار مبارک آن سون آت رہن دی حضور روندے گا کی نہ اس بن دی گا یعنی رسول کریم علیہ سلام دے صدقے کنی دنیا زندہ ہوگی کی پوچھنا سی قیس بن آسم کون ہے کی لگ دے سی سا مگر رسول اللہ جو جان پار رو پائی سا دل دے پیارے بن اسی یوں نا تذکرہ پردے اور علیہ دا کتاب پانجل نا جس میں پڑ رہے ہم چل تھی قیس بن آسم نا کی قیس سردار اپنے کبیر آسم آسم دا بیٹا قیس بن آسم جب میں آیا رسول کریم علیہ سلام ملی لما راہ نبی صلی اللہ سلام قال حال سی دا رسول کریم نے سردار آنا اہو جہا بندہ آج تک کوئی نہیں آیا اے قیس ابن آسم سردار ہے سارے والا خیم جرین آرے لوگوں پہ ادھے قبیل ایک آدمی آنف ابن قیس تو نہیں انہوں لوگوں نے پوچھا ممن اللہ تر حلم کہ حلم تو کس سکھے در گزر جڑی گھسے نوں پی جانا جذبات جنوں کنٹرول کر رہے سبق کتھ سکھے آنا بھی بلا سردار کچھ آدمی آیا گالا من قیس ابن آسم وہ کہاں سادھے قبیل جنہ قیس ابن آسم صاحبی تھی میں ہوتا سوئے اے انہوں میں پڑھ گا میں نا انسان ہن دیلی نہیں مند بھی دیلی آدمی آپ نہیں ہو سکتے بہر گزر اسے رسول کریم نے سکھ سکھ آکیا اللہ رسول میں نمی نمی نصی کرو فرما اللہ تغذب غصہ نہ ہو پھر پچھ بار بار کہی گیا کہ غصہ آدمی زیادہ اسے تو تباہی ہوں جذبات تھی گوڑیاں چل گن گیا غصہ پی پی گوڑیاں کشتی کسی نو دیکھے جذب غصہ آگے اسے اپنے آپ نو قبول رہے تو آدمی فرم دی میں رہتو یوم قائدن بے فنائد آ رہی کہ کیس اپنے آسم صاحبین ساڑھے سرکبیلے سردار ایک دن میں دیکھا کہ اپنے مکان سامنے بیٹھا محت بیم بے ہمائل سیفی اپنی تلار جیسے ہوتے ہیں سر رکھے آسرہ لاکھ بیٹھا یوہد سو قوم او سے ساری برادری بیٹھی سی تو تقریر کر رہے اس دوران لوگ ایک آدمی نے پھڑ کے لیا جدہ ہاتھ اتنا جکڑے گرفتار کی آسر آخر مکتور اور دجہ مریا بندہ لے آئے سردار گل کر رہا پھر لوگوں نے آجا پتی جائی تیرا پتر مر گیا پتی جنو بن کے لیا آن احنا فاندہ رب دی قسم نہ اپنے گھٹنے دیکھ تنگے ہی پائی اسی وہ چھٹی کوئی نہیں اسے ترہ آرام نہ بیٹھا رہے پھر نہ اپنی گالی بند کی تقریر اسے تنا کر دا رہا جنو گال پوری کر لی پھر پتی جیل رو کی کوئی غصے جنی آف کالا یب نا بیس آف آف میرے پتی جی میرے پراد پتر بہت بڑا کی ایک رب دی اپنے دی نافر مانی تی مقطع تا رحم کا اپنے رشتہ پتر قتل کر تا رحم نافر بس اپنے آپ تیر مار بگانا سی مار اپنے بندہ اپنے قبیل اپنے سمجھو این غصہ کی اپنے بندہ مار 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 سم مکال ابن اللہ آخر کم یاب نی رب نی اپنے دوسرے بیٹے پر قتل آ سی اپنے اپنے چاچے بیٹے کھول دے اجرے بندہ بندے آزاد کر بہو انچھر دے دیا جا جا پران دفن کر کفن دفن کرو اخیر کر کیسے ابن آسم کیا لگا سو اون جا پتا میرے کھڑے اور مان جا کے دے اجرہ خون بان بیٹے دا اپ کیجے نہیں کی نے غلطی کر لی میرے مان تو جا کے میرے پودی مان دے دے فائن ناغ غریبا اوی بیچاری نو صدم آیا پلیوں دیر دیتی خون بھا پتن آکھ جا کے بیٹے اپنے پران دفن کرو اون این اکیاب اپنے پران مار ناغ کیوں اپنے قبیل اکیاب حضرت امیر محابی رجل زمان جاری دنیا سردار من دیتی کبیل برین میں اے ہو جائے بند آئی کہنا جزو میں اپنے سردار ہوں دیکھ بینا حادثہ گزر گیا صرف انو ناغ سند آیا تو اپنے پند مار کے کمی کرتی دفن کراتا دیکھ کورو دی 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 وَقَانَ قَيْسَ عَسِن قَدْ رَمَلَ نَفْسِ الْخَمْرَ فَالْجَهْرِيَ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع راہ یاد رکھو کام دے بندے کفر چھرے ہوں دے نہ کہ جنہ نے بڑھو نَفْسَد 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 اوکی یا کافر رہن تذکیو نہ کرنا مسلمان ہو کرنا کھون 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 کیس نَفْسَ نَفْسَ امام ابن عصیر فرحو دی کفر دے زمانے تھی اپنی اقل پاروں نے اپنے آپ سے شراب محرام کر رہے پانی اسفتاد دیکھ ڈاکتہ نہ نہیں لے آمد کھون پینڈا روز کلا بڑھو جا کے اور بے ہوش ہویا گیا پھر ادھر فجر لیے جانا ہو اپنے مکان اپنی گریج خراب ہوئے گئے مکان پتا نہ لگے نمازی جڑے سے مسجن جان پھر نمازی پوچھ یار مکان چنم کو پتا ہونے آخر ڈاکتہ وہ کھڑے دی روز شراب آئے پی جان مسلمان عیسائی انہوں اس حکومت نام راض نے پرمہ دی آئے عیسائی کئی بری کہ چکے ساڑے مزد جی حرام آئے جان چھڑھ دے عیسان کی عباد نام کر دے کرا ساڑا بندے چھڑے ہونے خیار ہو کم فالجاہ لی خیار ہو کم فال اسلام اللہ رسول آئے کفر کم دے ہونے بہتر اسلام شراب حرام کرتی کٹو کرتی بین اسلام نے ایک کم غلط نہیں دست آئے اللہ نکی دکھ لئے لوگ پین دے جی سر جوس جوس کا دا نام مرادوں نہ کو پتا راج دا کئی بری دکھ گئر کتیا نے مون پیشاب کی دا لوگ بیکھ انگریز رسال آئے یہاں بیکھا کتا مون پیشاب کرنے کٹن جائیں بڑا سوائز ہوسی پہ اکلی ساراں توالا جوہر انسان جو بھوم کر رہی پاغر بیوان پانک دے سمجھے سانو بلا نشا وَقَانَ سَبَبُ ذَلِكَ اَنَّهُ غَمَضَ اُقْنَ خِبْنَ وَحَوْ سَقْرَان توبہ کسوں کی تھی اجیسلام نہیں سی آیا ناؤز و دین سکھیا فرما اے سپاروں کفر دے زمانے کی کننو آتھلائے بے شراب نہیں پینی کیونکہ نشے جنبر اپنی جوان بیٹی جیسے چونڈیاں بڑھلی دے ہوشی جوان بیٹی جوان بیٹی میں سو چھیر چھار کر دا رہے وَسَبْ بَابَوَيْهَا تَمَا بَابَ جوان گالاں کر دا رہے اپنے مات پیونوں نا لائے کے گالاں کر دی جائے دے ہوش وَرَالْ کَمْرَ فَتْقِرَ لَمَا بِسْأَ چند ویٹھیا چند نومی برا پراکیا وَاتَ الْخَمْمَار کسی رمائے مالے اپنے بہت سارے مال جونا شراب رہا انہوں دیرتا بیوشی جی لٹاتی دولت فَلَمْ مَا فَاكَ وَبِرَا بِذَالِ جوان ہوا چاہی لوگاں چاہ نامراداتی انہوں چھیر دے جہاں ماں پہ انہوں گلان کر دی جہاں اینا مال لٹاتا ہی فَهَرَ مَا لَا نَفْسِ اُس سے دن تو حرام کرتا بیس خبیص چین واتنی انسان انسانی رہے ایک از آدمی وہ کارا فی تالک اور اس بارے شیر کہے اے خطوید کنیاں گلاگیاں موٹی موٹی رایت الخمرہ صالحتم وفیہ خصال ان تفسدر رجل الحلیم خون شیر کہہ انہیں پھر کیسے ابن عاصم نے اندر میں دیکھے آپ شرابوں لوگ بڑی عالی شاہ سمجھ دے اندر اینیاں بریان شاہ جنیاں دانا آدمی نمکار کے رکھ اکل مند آدمی دا بیڑا غر کرنی ہیں فرا واللہ اشرب واسائین میں ان رب دی قسم کھالی اب جنات تاندر اُس جاناں تاندر اُس پینہ ورا اُشفہ بیابدن سکیمہ کہ پاوے میں ساری عمر کنہ بیمار ہو جائیں رب دی قسم بیماری تھی قدیدہ کوٹنی کنہ ورا اوتی بیاب سامنن حیاتی ورا دول آبدن ندیمہ کہ میں انہوں کو آکھے نہ میں آنے نہیں تھی بھی خرید لیا میں زندگی پارے جنوں قدید مللک لی جنا اور نہ مہدلی کسے ساتھی نو سدنا بیاب بے کے محفر لائیے تو پیئے فین الخمرہ تفضہ شار جیہا وطنیہم بیال عمر لازیم میں چوڑ کر رہے تھا کہ شراب اپنے پینواریانوں زلیل اور رسوا کر کے رہ دیں پچھوں لوگ آنڈے بیتو کہ مانوں یا کہی گیا تینوں یا کہی گیا رسوا اور زلیل اور ایسے بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے گناہ رسول کریم علیہ السلام کہاں کیسے سنا کفر کی کہاں جیتو فرمایا رسول اللہ رون دے رہے تو صحبہ نے آکھیاں کیسے کیوں ہے کہ نہ کر کے حضور راتوہ مگر حضور نے آکھیاں روکو کوئی نہ میں نگل کروں کہ نبی علیہ السلام بھی داری مبارکان سونا تیر ہو گئی اور میں آکھ کیسے سنا تسی کیوں بچیں ہمارنے لگ پہ کہہنا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سانو اس لے چوکھی غیرت نے گمراہ کرتا کوئی سانو خسر کہو گا کہ ساڑے سارے کوئی سارے جوائی بنگے کہ میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بارہ دکری بچیں ہمار چکا حضور رون پہ کہے کہ نہ آپ نے پوچھا کدیر رحم بھی آیا کہ ہاں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام آئی ایک تحرام آیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر طرح نے حقوق لابنیاں حقوق لابنیاں زمین تپنیاں جاندیاں تھی کوئی نہ دی کوئی عزت پوچھ نہیں تھی اللہ کے رسول اللہ کیا اور نہیں ہے جانت دی تر گوزخ دی تر ہوں تو ہڑا بچا ہے کوشنا ہے نا پیچارین واکھو یہ نا بھی عزت کرو اور اسی پتران دیو عزت نہیں کر دے پیران دی نہیں کر دے جہاں رسول اللہ نے بچی دی کی ابو دعوشیب دیکھو حضرت فاطمہ رضی نام دیا آپ باپ یا نبی یا وقت دے حکمران اپنی دیا توٹکے کھڑے ہو جن دے عربان دے دستور دے مطابق کھتے متھے تے بوسا دیں دے اپنی جہاں تے بٹھا دیں حضرت فاطمہ کو رسول اللہ جان دے وہ بھی یہ نہیں کر دیں میں اپنے تھاں توٹکنا حضوروں کمنا اہینا احترام رب دیکھ بچی دائیں اور جنہوں رسول اللہ پاک نے لوگوں نے آکشہ ایک دن خط کھتیا چار لکیناں کھتیا لوگوں نے آکشہ اللہ دے رسول اللہ کیا چار لکیناں فرمایا سیدہ تو چار لکیناں کھتے ہیں ایک خدیجہ بنت خویلدہ میری بیوی ایک فاطمہ ہے بنت محمد ایک آسیہ زودہ فران ہے اور ایک مریم بنت عمران ہے ایک چار جنبی عورت میں ایدہ درجہ فضاء کرنا چار لکینہ کھٹی ہیں چار ہے ایدہ درجہ نہیں مارے تو رسول کریم علیہ السلام ماں کہا دکو کوئی نہ سنون دے سنون دے رہے کہاں گا اللہ رسول اکوری تیبا ہونا سی میرے کر کسے بچے بچی نے میں چلا گیا بچ بچی پیدا ہوئی ماں پرس آ گیا مارے آنی مگر میرے تو دردے انہیں پین کو کھل دکا میں انہوں نہیں دستے بچی ہوئی ہے کہاں پیدا ہوئی سی میں زمین سے ڈب دکا میرے کو اید نہیں جان چھڑائی مگر جنہوں چھے ست سال بھی ہوگی ایک دن کھر لے آئی میں آج بڑا پیار کرے میں دیکھ لیا کہ پیاری میں انہوں ہی بڑی لگی حضور رن دے داری محرکتار رن دے جائے فرمایا کہاں ایسے عورت نے مر رائے کی تا ایدی ساری کرتی ایک دن پھر میں آکھا ایدی بندی انہوں نے ہاتھ و آچھے کپڑے پنا میں ایدے مامین دے انہوں منا لیا بہانہ منا لیا لے کر تو رہا ہوں لیا کہاں گر سن میں نو پتا ہے تسی عرب ظالم لوگ یہ تیرے کوئی امانتی میری ایدی ہو گئی ہے پاہ میں ترمہ میں چالی کی تھی میں رب تو ڈری ظلم نہ کر کہاں گھلا دے رسول میں لے گیا جنگل تے کوئی ران کھو سی میں اُدھے جا کے منتے ہیں ٹکھا گتا کہ آج تکرہ دے پیغمبر اُدھی آخری آوات میرے کہنا جاؤں دی اور میں پڑھا نہیں سکیا آئے آپ آئے رسول کریم رون دے رہے زارہ زار آب دے انسو جاری رہے مغارکتہ لوگ آگیا اپنی کہانی سنا کے حضور نو کمگین کر رہتا آپ نے اور میں نہیں سنو دیو پہ بات کہاں گا ان اللہ دے پیغمبر میرا گناہ معاف ہوگا معاف اللہ نے بڑی وڈی کہاں رکھی ہے پہ کوئی اسلام لے اندہ اللہ سارا پچھنا کھاتا تریا بھرد کرنے گا کلمہ پڑھ گیا چھوٹی دیتی بجو ملی کیتا مگر جلوں کے چھلی نا اندھی بیہوازے کمکی کہاں گا رسول میرا ان کو چارہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا ہر بچی دے پیچھے غلام آزاد کر اتنا بچیاں ماری ہیں بارہ تیرا ایک غلام ان خرید کے یا تیرے کوئر ان نہیں جانا جنہی انہوں نے آزادی بخش سہید تیرا انہیں وہ بھی کم کیٹا اگلے سال پھر سو اونٹ بھی لے کے حاضر رہا کہاں رسول اللہ علیہ السلام وہ بچی آزاد سے دیا اے جرا میں نو ہجری تک اپنے قبیلے اسلام دے خلاف ڈٹے آ رہا تو آڑنا ظلم زیادتیاں کیتیاں مسلمان اللہ دشمر رہا اے اوزاد دانا سا اونٹ میں اللہ درستے دینا انہوں قبول فرماؤ اللہ میرا جرم اور میرے جڑے انہوں گناہ مہا فرما دے رسول کریم علیہ السلام نے جواہ کیتیاں پھر مر لگیاں پھر وصیت کیتی کہنے لگا اذا مطف فرا تنوح علیہ سون لاؤ میرے پتروں جگہ میں میرا مراں کوئی ویان پر نہیں پونے حالانکہ عرب لوگ جڑے انہا ویانوں اچھا سمجھ دیتی ایک سمجھو بڑی سرگاری گھنی جاندی سی طرف آئے اب نے مر لگیا اپنی بیو نے کیا گل سون میں مر کیا دینا ہوئے پچپ کر کے منو کبرانوں لے جان شان سمجھ دیتی کپڑے پاند لوگ بھائی نوچن پٹھن ایزا میں تو فنینی بے ماں ناہلو جدو میں مریں گا میری دنانی سنلا میری سنونی ادنا دیویں جو میں میرا حق بنگا اینا رومی دنیا پتا لگے کہ تارفہ دنیا جو چلا گیا وشوق کی علیہ الجائبہ یبنا تمہ بگی پار دیں گی اپنے کپڑے کمال سمجھ مگر اسلام دا صدقہ کہ کیا سبنے آسمی نے کیا سنلا وہ سارا دور گزر گیا اذا مِت تو فلا تنو ہوا نہیں جدو میں مر جانا مرچے ہوتاں دنے بہن بون نہیں کرنے فائنہ رسول اللہ صلی اللہ ینا کیونکہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام کوئی نوحان رسول پاک تو بٹا دنیا تو کنے جانا کوئی بہن نہیں پہت کوئی پٹ سہ پانی یا نہ کرے ایک قیس ابن آسم المنق کمی اس سردار بھی چانی کہ بارہ تو زیادہ بچیاں دفن کر اور کیا ہو اس بچی دا جو ماری ماری ہو کیونکہ سیانی ہو چکی آج تک ہوتی آواز میں بہت چین کر دی ہے رسول رن دے رہ گنام آزاد کر شاید اللہ تیرا گناہ معاف کر دے اللہ گرم تیرا بخش دے کم تسی پیڑے کی رسول کریم بھی آمد دنیا دی رحمت ہے مریض دنیا بیمار نہ جان پر آزاد کوئی کسے مرد پسے آکو کسے مرد رسول بڑی سونی گل کئی مہت ختم کر رہنا اصنی احسان اللہ رسول کا دے ہی نہیں سکتے دروش پڑھو دروش پسار ہی پڑھنا صرف حضور اللہ سلام دے احسان تا خیال کر کہ اللہ دے نبی اللہ سلام دے سبتے کن احسان ہے اسی پتہ نہیں کہ کافر البیدین ہوں دے گائی دے موت پین دے پتھر بتانوں سجدے کر دے اللہ دے رسول دی برکت سان ستا دن ملے ایس احسان یاد کر کہ بار بار کہ اللہ کروڑا رحمتہ نازل کر بین راج بارش برس حضور تے اپنی رحمتہ دی جنہ کے صدق سان دین سلام میں رہا تو دنیا بیمار بچیاں مار رہا شراب پی رہا اچ چیت طبیب حقانی کھول راج میں آگے اچانت دنیا رب نے ترسایا ایک ایسا سچا حقی ایسا مار جا گیا جنہیں مکہ کے صفحہ کے ایران کی دا کیا بگار تو ایراز کنا رو گیا کٹ دیا اچ چیت طبیب حقانی کھول ایراز نیحانی درد مندان دے رو گواہ خیز مند رحمانی خزانے لٹا پرلو چھوڑیاں امت بھی بد قسمتی ہے بھی سہرہ خزانہ سہرے کو موجود ہے اسی ٹکے کو ماسک کھاندا کو سنگ کھاندا اے نا ملون لوگاں تھی بد قسمتی اور دان تھی تھی حصہ بھی کافران دے جا کے پیر چمدے پھر دے اور تسا جانا مکہ چلے جاؤ ملی جو دوائے درد نے ہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں مکہ اور مدینہ دکھان دا علاج آج اور مڑے آج بھی توری قسمت ہے ورنہ دن بد دینے سے تنہ زلط رسوائی تو رم قدر بنی ہے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین وصلا اللہ تعالی محمد وآلہ وصحاب ادم الحمد اللہ وصلا من اللہ عباد اللہ ساتھیوں اے بچہ کارے سامنے اٹھے آج خواہ کے دانا میرے بہت پرانے دوست اپنی دوست تعلقات میں پرانے اس تو بڑا کوئی سمجھ افسوس نا خواہ نہیں ہو سکتا مولانا مقبول مضا ساتھ تو تھوڑی دوری کارتل سلار عرب کلوت تھی میرے بہت دوست تھی اور روز مانے جنہ کتاب تو میں بہت فیدہ اٹھا یا مولانا ایک وی ہزار روپے جنہ باقی سارا کم مکمل ہو سکتا اے ساتھ نے اے دن آرمدان صرفی صاحب میرے دوست آئے بچہ میرے دوست پوت آج میری سارے ساتھی کو درخواست ہے بجے ہون پورا کر دی تات ورنہ جنہ رب نے دیتا پھر پیج جنہ بھی ہزار روپے بچے چھوڑی پا دی میں مولانا کی قبر راحت ملوگی میرے واسطے خوشیدہ سامان ہوگا میرے بہت دگری دوست اور میں انہوں دے سانتہ مطرس ہیں اللہ آجر دے بچے نو بھی ہزار روپے پورا کر دے دیو اے دوسرا اعلان کہ بچہ کاشف علی اپنا پیارا بچہ اے دادہ وہ بھی اپنے دوست ملک حاجی محمد شریف صاحب کال انتقال ہو گیا بڑے دوست اپنے بڑی عزت کرنا وارے تھی اور بچے نے گھل سنائی تے انہوں تا آخری وقت دل ہوتے سمد ورش کا انداز کہ جو میں زندگی گزری اللہ میں نو اور انہوں ساتھ انہوں آخر بچہ کے بلکل دادی کور سی آخر نصیب کر دے میرے باگ کسی بچے بین صافی نہیں ہونی چاہی کہ آٹھ وری کلمہ شریف پڑھ جان اللہ حق ایک چھوڑی جا کہ آدمی اللہ تعالی آخر وقت کلمہ نصیب کر دے جو میں محدث ابو ذرہ رحم طلال حق پڑھے اب یہ دو وقت آخر آیا لوگ دیکھو کلمہ پھر گل سنو چپ ہو جاؤ آپ ساری عمر حدیث بیان کر جائیں گزری سے لگ پہ کہ میں انہوں حدیث فلانے سنائی فلانے سنائی فلانے سنائی صحابی تک پہنچے اور بچہ کہ اللہ رسول نے کیا جدہ آخری کلام لا اللہ ہو بچہ کہ حدیث پاک میرے تک کتنا جد ہو گئے پہنچے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا اللہ ہو بس اکیا حدیث میان کر اللہ زہوالے ہو گئے اگلے بھی پورا کر سکے جنہ داخل ہو گیا اینہ ہی کہ جس کا آخری کلام سنت الفرداث دے انشاء اللہ نماز تو بعض انہوں نے دائم مفرد کرنی دوسرے مرہوم کرانی کبچے انہوں مسجد سلسلے تاہم بلکل ہونا تھی کال بروز ہفتہ بعض نماز مغر مسجد عمر گول بار کرونی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا مقصد بیست کے موضوع پر خطاب ہوگا یہ پروگرام تمزین اسلامی کے تحت ہوگا مرکل ناظر میں دعوت و تربیت خطاب فرمائیں گے شرکتی دعوت مسجد عمر گول بار کرونی کال بروز افتہ باد نماز مغر اشاء کے مغر اچھا ایکی دن سی ڈی اور کیس کا اعلان کر دیں پچھلے چار جمعے کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہے پچھلے جمعہ حضور صلی اللہ کی بیٹیوں کی ویڈیو اور آڈیو بھی آگئی ہے اس کے علاوہ خواتین کے لیے پردے کی ہم کی آڈیو بھی دستیاب ہے اس کے علاوہ شان اولیاء اللہ کون لوگ ہیں پر ذری بن سکی ٹھیک آڈیو جڑی ہے ٹھیک یہ بالکل صحیح آواز ہے جو تصویر نہیں ہو دی تی خرید لوگ گلدی سمجھ جاؤ نہیں تی تحریک اسلامی کا اتما پر سن بروز اتوار مورخہ بائیس وقت آٹھ وزے شروع ہوگا باب شرکت فرمائیں ماہ اغسط کا معنامہ عفت بچیاں وزے کاری سکر اللہ سے حاصل کریں ایک سوال گائے کے گوش میں بیماری ہے کیا یہ کوئی حدیث اگر ہے تو پھر قربانی گائے کی کیون قربانی گائے بھی بلکل سنت ہے قرآن مزید تھی حکم ہے موسی علیہ گائے تبا کرو قربانی نہیں ٹھیک کچھ نقصان بھی آدمی نے اپنی تبیر دیکھ نہیں تھی اس تو اللہ رسول اللہ بلکل حضی فرمائی ہے کہ گائے دا دد تیا کرو یہ شفاہ ہے گوش جلائے بیماری ہے بیماری حقی ہے سکیل ہے جلدی حضم نہیں بہت حقی کٹا بہت چھتی حضم ہو اس حلال حرام بہت مسئلہ نہیں ہے ابن قیم نے بڑی پیاری گل کی جلائے لوگ پال لیں گے غلط قرآن سے ہر حدیث پاک ٹھیک ہے دو دو شفاہ اور کئی لوگ آس سے گوش جلائے نہیں چھتی اللہ صلی اللہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی صحب بارک سلم اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات لحیاء من والانواد ان اللہ امر بالعدل وال احسان وعیتا ایز القرب ویانان الفحش والمنکر والبغی یائز کم لاللہ کم تذکرون اللہ امرأہ کہ اللہ موانا ایزا مجھا ایلہ ایزا مجھا انتبا کرنا وعیق رتفا سب نے دی گیا رتفا سب رتفا سب رتفا ایزا سب رتفا اکیو ربی اللہ سب موسیقی 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 دار احکم نے الحمدللہ ایک سلسلہ شروع کی تاہر عرقی بلالتا اور دو میں نیڑا کورس ہے بہت چھوٹا مختصر کورس ہے اور دو میں نیڑا کورس ہے بندے نو افعال دا سینیا دا عام لفتا دے خبواب دا اسم فائل اسم افعول اے موٹیا موٹیا چیزیں جیڑی ہیں انہوں اچھی طرح آ جانے ہیں اور دو میں نیڑا کورس ہے بندہ کم کم قرآن نو اگر وہ بقیر کی اتنا پڑتا ہے موسیقی